سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فروا وحید 24 نیوز کے ناظرین کے لیے آپ کو بتائیں کہ 24 نیوز ایس ڈی اب آپ یوٹیوب پر بھی سٹرین کر سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایس ڈی پر گلٹن کا کریں گے باقاعدہ غاز اس خبر کے ساتھ کہ لاہور کا علاقہ جے لوڈ جہاں پر گھر سے ماں اور بیٹی کی لاش ملی ہے مقتولین میں 32 سالہ آئیشہ اور اس کی 8 سالہ بیٹی آمنہ شامل ہیں آپ کو اہم خبر دیں افسوسناک خبر یہ واقعہ پیش آئے لاہور کے علاقے جیل روڈ پر جہاں گھر سے ماں اور بیٹی کی لاش ملی ہے اسے پر بات کریں گے فقر امام ہمارے ساتھ ہیں فقر بتائے گا اس افسوسناک واقعے سے مطلق یہ تھانا لیٹر روڈ کا علاقہ کچھا جیل روڈ ہے جہاں پر 40 سالہ خاتون اور اس کی 5 سالہ بیٹی کی جو ڈیٹ بوڈی ہے وہ ایک گھر سے جو ہے ملی ہے مزید جو کرائم سین یونٹ کی ٹیم میں یہاں پر موجود ہیں شواہد کو کٹھے کر رہے ہیں اس کے ساتھ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے مزید جو مقتولہ ہیں اس کے بھائی سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے معاملات ہیں جی پانچ دن ہماری بین میرے ساتھ رابطے میں نہیں رہی میں نے اسے ورڈ سپ میسیج بھی بیجا تھا پر اس نے آگے سے ریپلائی نہیں مجھے دیا اور ان کی شادی کب سے ہوئی ہے شادی کو ساتھ چھ ساتھ سال ہوئے ہیں اور بیٹی کی عمر کیا ہے بیٹی کی عمر پانچ سال ہے بیٹا جو تھا چھوٹا اس کی پندرہ ماہ کا تھا ماہ کی عمر بتیس سال تھی مجھے جو انفرمیشن ملی ہے میرے بینوئی سے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہٹل ہے یہاں پہ اس نے پچاس ہزار پیہ اسے دیا تھا اس بندے کے ساتھ اس کے ساتھ تل کلامی ہوئی تھی پر وہ بندے نے کچھ پیسے دیئے تھے کچھ نہیں دیئے ٹھیک ہے بالکل یہ جو مقتولہ ہیں ان کے بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریبا پانچ روز پہلے جو ان کا رابطہ ہے وہ ان کی بہن سے ختم ہوا ہے اور پانچ دن سے ہی تمام تر یہ لوگ ہیں مختلف جگہوں پر اپنی بہن کو دور رہے ہیں آج اہل محلداروں نے سمیل آنے سے گلی میں پولیس کو کال کی جس کے بعد دروازہ توڑا گیا تو اندر سے چالیس سالہ آئیشہ نامی خطون اور اس کی پانچ سالہ آمنا نامی بیٹی کی جو لاش ملی ہے البتہ پولیس اور کریم سن یونٹ نے تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور مزید تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے مزید تحقیقات کی جاری کی جاری ہے فقر امام بہت شکریہ آپ کا خبر ہے شیخ اپورا سے جہاں پولیس وین الٹنے سے سب انسپیکٹر سمیت چار پولیس اہلکار جابہک ہو گئے پولیس اہلکار ملزم کو لے کر لاہور آ رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا ملزم سمیت تین پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے یہ باقیہ پیش آیا شیخ اپورا میں جہاں پولیس وین الٹنے سے سب انسپیکٹر سمیت چار پولیس اہلکار جابہک ہو گئے پولیس اہلکار ملزم کو لے کر لاہور آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا پاک فوج نے بولان میں پھسے ہندو یاتریوں کو باحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا وزیراعلا بلوچسان جام کمال نے پاک فوج ایف سی اور لیویس فورس کو ریسکیو آپریشن پر خیراج تحسین پیش کیا ہے پاک فوج نے بولان میں پھسے ہندو یاتریوں کو باحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں وزیراعلا بلوچسان جام کمال نے پاک فوج ایف سی اور لیویس فورس کو ریسکیو آپریشن پر خیراج تحسین پیش کیا کراچی میں چیرمن انٹربوٹ کا انوکھا فیصلہ نکل تو نہ روک سکے امتحانات میں میڈیا کورج سے روک دیا گیا چیرمن انٹربوٹ کا کہنا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے انٹربوٹ کے امتحانات میں میڈیا کو کورج کے اجازت نہیں ہوگی تفصیلہ دیکھئے اس رپورٹ میں کراچی انٹربوٹ کی نرالی منطق نکل کا بردہ چاک کرنے والے میڈیا کو روک دیا میٹرک امتحانات ختم اب کل سے انٹربوٹ کے تحت امتحانات کا آغاز ہوگا محکمہ تعلیم کے افسران امتحانات کے دوران کمرہ امتحان میں سرعام نکل کرنے والے طلبہ کو تو نہ روک سکے لیکن حکم شاہی کے ذریعے میڈیا کی کورج پر پابندی ضرور لگا دی چیرمن بوٹ کے شاہی فرمان کے مطابق امتحانات میں نکل روکنا بوٹ کا کام ہے میڈیا کا نہیں بوٹ غیر قانونی طور پر نتائش تددیل کرے یہ الگ بات ہے لیکن بوٹ میڈیا کو کورج کی اجازت بلکل نہیں دے گا میڈیا نے گزشتہ امتحانات میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا پول کھول کر نکل کے واتس ایپ گروپ کو بے نکاب کیا اور نکل کے بڑھتے ہوئے رجان کو روکنے میں ناکام مزرہ اور افسران کی دوڑے لگوائی سجاد علی 24 نیوز کاراچی شیرمن انٹر بوٹ کا کہنا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے انٹر بوٹ کے امتحانات میں میڈیا کو کورج کی اجازت نہیں ہوگی یہ نوکھا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے یہ بتا رہی ہے مانیا شکیل مانیا شکیل وجوہات کیا ہیں بتائیے گا جب بلکل میٹرک کے امتحانات تو ختم ہو گئے لیکن انٹر کے امتحانات شروع ہونے سے پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جائے گا جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میڈیا کی کاوشوں کی وجہ سے میڈیا کی ایفرٹس کی وجہ سے کتنی چیزیں منظر عام پر آئیں کئی اسٹرینڈز نے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کئی مواد چیٹنگ پکڑے گئے ہیں کہ جیسے ہی پرچہ آؤٹ ہوتا تھا وہ میڈیا پر دکھا دیا جاتا تھا اور کئی اسٹرینڈز ایسے جو کہ موبائل فونز اور چیٹنگ مواد کے ساتھ بورٹ کے اندر پکڑے گئے ہیں جبکہ ہم نے جب طلبہ و طالبات سے بات کی تو ان کا موقع بھی یہی کہ میڈیا کو وہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ جو وہاں کے غیر انتظامی ہے وہاں کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو پکڑا جا سکے اور خاص طور سے جو بچے چیٹنگ کر رہے ہیں ان کو ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے میٹرگ بورٹ میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اسی طریقے سے میڈیا کو انٹر بورٹ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جو بچے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں جو اپنی میند سے آگے مرنا جاتے ہیں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو سکے بلکل مانیا بہت شکریہ آپ کا ناصرین انٹر بورٹ میں میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی گئی ہے جس پر ذہین طالب علم خاصے نالا ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ہونے سے نقل سامنے آتی ہے پابندی سمجھ سے بارہ تر ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے اگر وہ چیٹنگ کو پریونٹ کرتا ہے تو ہونی چاہیے اگر اس سے چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور آپ لوگ بچوں کو سامنے لارے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں بری تو ہے الاؤ کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میٹرک بورٹ میں چیٹنگ بہت ہوتی ہے تو اس حساب سے تو کرنا چاہیے تھا کہ پتا تو چلے کہ اگر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بچوں کو ایک خوف ہے کہ میڈیا میں ہم سامنے آ سکتے ہیں ٹی وی پہ تو اگر اس خوف سے بچے چیٹنگ سے روک رہے ہیں تو پھر آئے گئے سونے چاہیے میٹرک کے اندر تو انٹر میں بھی چاہیے کہ میڈیا کو علاو کریں تاکہ کھول سکیں تاکہ بچے چیٹنگ نہ کر سکیں میڈیا کو کوری جنی چاہیے کیونکہ بہت چیٹنگ ہوتی ہے ایسے میٹرک بورڈ میں بھی سورس لگاواتے ہیں سکول والے وہ سب پر ختم ہونے کے لئے کوری جنی چاہیے میڈیا تو کراچی جیل میں موجود مزید سو سے زائد بھارتی ماہیگیروں کو رہا کر دیا گیا ہے بھارتی ماہیگیروں کو بزنس ایکسپرس کے ذریعے لاہور پھر واگا بارڈر کے ذریعے بھارتی حکام کی حوالے کیا جائے گا بات کریں گے دانیال سید سے دانیال سید بتائی گا اس مرحلے کا آغاز کب سے ہوگا بلکل کراچی لانڈی جیل میں قید بھارتی ماہیگیر جو ہیں آج دوسری قسط ہے ان کی کہ ان بھارتی ماہیگیروں کو ان کے ملک روانہ کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد مقامی ٹرین کے ذریعے انہیں لاہور پھر لاہور سے واگا بارڈر بھیجا جائے گا سوال سے زائد ماہیگیر ہیں گزشتہ افتے بھی سوال سے زائد ماہیگیروں کو بھارت روانہ کیا گیا تھا یہاں پر موجود بھارتی ماہیگیر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں انہیں کیسے رکھا گیا اور یہ کیا پیغام دیں گے بھارت جا کے یہ بتائیے کہ کیسے رکھا گیا آپ کو یہاں پر پاکستان کی جیلوں میں اور بھارت جا کے کیا پیغام دیں گیا ہمیں ادھر جیل میں صحیح رکھا گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم بھارت جا کے ہماری گورنمنٹ کو بھی بتائے گئے کہ جو ادھر قیدی ہے اس کو بھی نکالا جائے جو ہمارا قیدی پاکستان کی جیل میں اس کو بھی نکالا جائے اور بھارت پاکستان کا جنگ ختم کیا جائے بھارتی ماہی گیر جو لانڈی جیل میں تھے اب ان کو رہا کیا جائے گا ان کا یہی موقف ہے کہ پاکستانی جیلوں میں ان کو بہترین سہولیات فرام کی گئی اور جو مودی سرکار کی جانب سے بارہا پاکستان کے خلاف جسمانی کی باتیں کی جاتی ہیں جنگ کی باتیں کی جاتی ہیں ان ماہی گیروں نے مسترد کیا اور ان کے موقف ہے کہ بھارت جا کر ام دوسری کا پیغام دیں گے اور مودی سرکار جو جنگ میں مبتلہ دکھائی دیتی ہے جسے جنگ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے انہیں یہ جا کر یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی محبت اور ام پسند ہے اور بھارت بھی وہی رویہ اختیار کرے جیسے پاکستان ماہی گیروں کو چھوڑا ہے رہا کر رہا ہے ایسی بھارتی جیل میں تو پاکستانی ماہی گیر ہے سریک سانیہ لفترچ کرنے کے لیے بہت شکریہ کہ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا دھرنات تیسرے دن بھی جاری ہے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سانیہ ہزارہ گنجی کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے مزید جانتے ہیں رزوان سعید سے رزوان بتائے گا سانیہ ہزارہ گنجی کے خلاف ہزارہ برادری کا آج تیسرے روز بھی اعتجاجی دھرنا جاری ہے جمعہ کے روز ہزارہ گنجی کے علاقے میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں مجموعی طور پر بتایا جارہا ہے آٹھ افراد شہید ہوئے جبکہ اٹھالیس سے زائد زخمی ہوئے تھے ہزارہ برادری نے اس واقعے کے خلاف شدید غم و غصے کا اعظار کرتے ہوئے کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر دھرنا دے دیا آج تین روز گزر چکے ہیں ہزارہ برادری کا یہ دھرنا تا حال جاری ہے مختلف سیاسی قبائلی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جاری ہے ہزارہ اکجہتی کیا جارہ ہے ہزارہ برادری کے ساتھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا ساتھ دارکتا جان مینگل اپوزیشن لیڈر ملک سکندر سمیت دیگر لوگ یہاں پر ہزارہ اکجہتی کیلئے ہے مذاکرات کی اگر بات کی جائے تو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جو مرکزی سیکرٹی جنرل ہے احمد علی کوزاد انہوں نے جو احتجاجی ہزارہ برادری ہے ان سے مذاکرات کا بیڑا اٹھایا گزشتہ روز ہم نے دیکھا رات گئے تک مذاکرات کا عمل جاری رہا احتجاج پر بیٹھے ہیں ہزارہ برادری کا مطالبہ تھا کہ ان کی سیکیورٹی کو نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ شوٹی دی جائے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے تاہم ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکز سیکرٹی جنرل احمد علی کوزاد کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہزارہ برادری کے جو احتجاج ہے اسے ختم کروانے میں کامیاب ہوں گے اور انہیں مکمل طور پر یقین دہانی کروائیں گے تاہم اب تک ڈیڈ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برقرار ہے اس وقت تک یہ احتجاج جاری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے پاک ساؤت افریقہ بزنس کمیونٹی کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بزنس کے فروغ کے لیے آئیڈیل ملک ہے وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق حکومت بیرون ملک پاکستانیوں اور غیر ملکی بزنس کمیونٹی کو تمام سہولتیں پراہم کر رہی ہے پاکستان میں سرماکاری کا فروغ چاہتے ہیں وقت کے سربراہ سعید میاں کی جانب سے چودری پرویز الہی کو بزنس کانفرنس جہانز برگ میں شرکت کی دعوت دی گئی آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ کراچی میں سرکر ریلوے عمران خان اور شریخ شیخ رشید کے دور میں بہتر ہوا جی ہاں انہوں نے کہا کہ بنا تو پھر قیامت تک نہیں بن سکے گا انہوں نے مزید کہا کہ نوکریاں بھی ملیں گی اور تفصیلات کیا ہے حبیب خان کے ریپورٹ میں دیکھے ہیں باکی وزیر ریلوے شیخ رشید سٹی اسٹیشن پر انجن حادثے میں جاوہا ہک ڈرائور راشد کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے ان کے گھر اور زخمی ورکر سے آیادت کے لیے پی این ایس شفا پہنچے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سرکلر ریلوے کا کوئی نقشہ بنا اور نہ ہی کوئی فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار ہوئی سرکلر ریلوے عمران خان اور شیخ رشید کے دور میں نہ بنا تو قیامت تک نہیں بن سکے گا اگر سرکلر ریلوے اب شیخ رشید اور عمران خان کی موجودگی میں نہ بنینا تو یہ قیامت تک نہیں بن سکے گی سب جھوٹے وعدے کر رہے ہیں وزیر ریلوے نے قوم سے ایک اور وعدہ کرتے ہوئے نویت سنا دی کہا کہ ایمل ون منصوبے سے ڈیڑھ لاکھ افراد کو روزگار ملے گا ایمل ون جو کہ عمران خان دسخط کرنے جا رہے ہیں ستائیس تاریخ کو میرا آپ سے وعدہ ہے ایمل ون پاکستان کی تاریخ بدل دے گا یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کم سے کم سویٹ ہوگی اور کراچی لاہور آٹھ گھنٹے کا سفر ہوگا اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے وزیر ریلوے نے ٹرین انجن حادثے میں جا با حق اسسسٹن ڈریور راشد کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپے کا چیک اور بیٹے کو نوکری دینے کا اعلان بھی کیا جبکہ دوسرے زخمی کو پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا کیمران شاکت علی کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی ابھی ملتحال دیے چلیں گے جہاں رینما ایمکیم فاروق ستار پرس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ توازن ہے وہ بہتر ہو جاتا اور آپ یہ سارے پریشر ختم ہوتے تو آپ کا مقامی سرمایہ کار یا انویسٹر سرمایہ کاری کرتا یہ تو ساری میں نے معیشت سے جڑی ہوئی باتیں کی معیشت، سنت، تجارت اور زراعت یہ ساری باتیں میں نے کی اس کے ساتھ ساتھ انتظامی اصلاحات کی تو بات کی تھی نا بھئی آپ اللہ کا نام لے قومی اسیملی میں آئینی ترمیم کریں اپوزیشن کی جماعتیں اگر ساتھ نہیں دیتی نہ دیں پنجاب اسیملی سے اگر قرارداد پاس ہو گئی ہے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے، سرائی کی صوبے کے لیے ڈاکٹر فاروق صدا کی کانفرنس جاری ہے آپ کو بتا دے چلیں حسن عبدال میں گردوارہ پنجاب صاحب میں بیساکی میلے کا آج آخری دن ہے دنیا کے مختلف ممالک سے سکھیاتریوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہے مزید تفسیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نوائندہ روزینہ علی سے جو وہاں پر موجود ہیں روزینہ بتائیے گا بلکہ جی ریکھیں اس وقت میں حسن عبدال پنجاب صاحب میں بیساکی میلے کی تقریبات میں موجود ہوں یہاں پر سکھیاتریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے مختلف ممالک سے سکھیاتریوں نے یہاں کرو کیا ہے پڑوچی ملک بھارت سے بھی یہاں پر سکھیاتری آئے ہیں اشنان کیا جا رہا ہے پارٹ پڑھا جا رہا ہے مذہبی رسومات جو ہیں وہ انتہائی کی تو تو احترام کے ساتھ سکھیاتری یہاں پر اپنی منا رہے ہیں میرے ساتھ سکھیاتری موجود ہیں ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے سکھ بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت خوش ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بہت اچھے انتظامات ہوئے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہم ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتے ہیں پڑوچی ملک بھارت کے جیسے خیاتری ہیں وہ بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ہم ایسے گھوم رہے ہیں جیسے انڈیا میں گھوم رہے ہیں بہت اچھا انتظام کی ہے پاکستان گورنمنٹ نے گرنانگ دیوی کا وساکھی کا منا رہے ہیں ہماری طرف سے بہت بہت وضائی ہو بھارت سے آئیسے کیادری کی گفتو کو بھی آپ نے سنی اور وہ خود انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ وہ بہت خوش ہے بہت مطمئن ہے ایسا انہیں بلکل محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ پاکستان میں ہے ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے ملک بھارت میں ہے اور ان کا یہی پیغام ہے کہ بھارت کو بھی امن کی جذبات رکھنے چاہیے اور ان کے خواہش ہے کہ اسی طرح یہ جو بیساکھی میلہ ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ مرائے جاتا رہے بلکل روزینہ روزینہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے حسن عبدال میں ناظرین گردوارہ پنجا صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات جاری ہیں پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمیشنر نے ٹویچ کیا اور ٹویچ کرتے ہوئے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کو بیساکھی کیس میلے پر مبارک بات دی پلتان میٹرو اسٹیشن کے گرین بیلٹ زبوحالی کا شکار انتظامیہ کی لاپروہی کے باعث جگہ جگہ کورے کے ڈھیر لگ گئے جی ہاں سروتحال کچھ ایسی ہے کہ ملتان میٹرو اسٹیشن کے گرین بیلٹ اس وقت جو ہیں وہ زبوحالی کا شکار ہو چکے ہیں اور انتظامیہ کی لاپروہی بھی کھل گئی سامنے آگئی ہے بات کریں گے علی ریاض سے علی بتائیے گا یہ سروتحال جو پیدا کی گئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کہاں پر موجود ہے اوڑوں روپے کی لاگہ سے بنائے جانے والے میٹرو اسٹیشن اور میٹرو ٹریک کے درمیان جو گرین بیلٹ منصوبہ تھا وہ بدحالی کا شکار ہو چکے اور یہاں پر اگر میرا قیمہ میں آپ کو دکھا سکے تو جگہ جگہ کڑا کرکٹ ہے گندگی کے دیر ہیں گرین پروجیکٹ جو ہے گرین بیلٹ پروجیکٹ کے نام پر جو ہاں پر پودے بچے بھی ہیں وہ بھی بلکل مکمل طور پر مجھا چکے ہیں اور جگہ جگہ جو گرین بیلٹ منصوبے کے نام پر یہاں پر پودے لگنے تھے اس کی بجائے یہاں پر جو کچھرا ہے گندگی ہے اس کے دیر ہے جس سے یہاں پر تافن پہلا ہے کوئی شہری موجود ہے شہر سے پوچھیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائے گا یہ گندگی کے دیر ہے پی ایچے کی سمیداری ہے کہ ان پودوں کا خیال دکھنا تو پی ایچے کا عملہ آتا ہے سو یہ قدیم مہینے میں ایک دو دفعہ آ جاتے ہیں کھانا پوری کرنے واسطے ہیں اب یہاں تھی علودگی ہے کیا پوڑ رہی ہیں یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے اب یہ سمجھ لوگ کھربو روپے کے یہ بوٹے لگائے تھے یہاں تھی تو وہ بیکار ہو گئے ہیں گاڑی جو ہے وہ ایک برائے نام آتی ہے پانی لگانے کے لئے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کسی قسم کا یہاں پر کوئی انتظامات نہیں ہے شہر کو یہ کہنا ہے کہ پی ایچے نے جو ہے پیسے کمانے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ بنایا ہے اور اپنی جیبے گرم کر لیا اور اب وہ ہے کسی قسم کی خوابے گفلت میں جو ہے سوئے ہوئے ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ جو گرین گریل بیلٹ پروجیکٹ کے نام تو یہاں پر اربعہ روپے لیے کہتے ہیں پودے لگانے تھے تو پودے تو کیا لگیں گے کہ یہاں پر پودوں کی بجائے یہاں پر جو ہے گندہ کڑا کرکٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے جو سے تافن پیہ رہا ہے اور شہرے کو جو ہے شدید مشعلات کا سامنا کرنا پڑا آئے اور ناظرین کھل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی وول کب ٹروفی کا دورہ پاکستان اسلام آباد اور لاہور کے بعد یہ ٹروفی جو ہے شہرے قائد پہنچا دی گئی ہے ٹروفی کو خصوصی تیارے سے کراچی پہنچایا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد نجی شاپنگ مال میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا جہاں پر فوڈ فسٹیبل اور میوزک کانسٹ کا بھی اتمام کیا گیا ہے آئی سی سی وول کب ٹروفی کا دوبارہ دورہ پاکستان اسلام آباد اور لاہور کے بعد وول کب ٹروفی شہرے قائد پہنچا دی گئی ٹروفی کو خصوصی تیارے سے کراچی پہنچایا گیا ہے اور اب کچھ دیر بعد نجی شاپنگ مال میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوکت نہ ہی کسی بھی خبر کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv